آپ سب پر سلامتی ہوں میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کاروبار میں برکت کی دعا کروانے کو کہا بزرگ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بھائی کے کاروبار میں برکت دے اس کے گاہکوں میں اضافہ فرما ہمیں بھی اس کے گاہکوں میں شامل فرما سب نے کہا آمین بزرگ نے آخر میں پوچھا بیٹا کاروبار کیا کرتے ہو پیسے اس شخص نے جوابا کہا کہ کفن بیچتا ہوں پاکستان میں یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں یہ اسی طریقے سے اپنی کامیابی کے لیے ہم سے دعائیں کرواتے ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری سپورٹ کرو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ فرام کیا جائے گا اور بعد میں یہ اس وقت اپنا نہیں بتاتے برسر اقتدار آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اپنا کاروبار کیا ہے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں اجے صحاب کا لکھا ہوا ہے کہ سب ہے فانی یہاں سنسار میں کس کا کیا ہے فکر پھر بھی ہے تجھے اپنا پرایا کیا ہے آپ کا پہلا ہی انداز بتا دیتا ہے آپ کو آپ کے والد نے سکھایا کیا ہے پھر سے ایک اور لڑائی کے بہانے کے سوا تم بتا دو کہ کسی جنگ سے ملتا کیا ہے دام من مانے اسے دے کے خریدا تُو نے دیکھ تو لے تجھے بازار میں بیچا کیا ہے ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے اس سائفر ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی سماعت کی آغاز پر جسٹس میاں گل حسن نے سوال کیا کہ آپ کا نکتہ کیا ہے اس پر وکیل اسمان گل نے جواب دیا کہ نکتہ یہ ہے کہ فرد جن سے پہلے قانونی طریقہ ایکار مکمل نہیں کیا گیا جج نے جس نوٹفکیشن کا حوالہ دیا وہ یکم دسمبر کھایا اور سائفر ٹرائل روزانہ کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے عدالت نے سوال کیا کہ اب تک کتنے گواہن کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں وکیل نے بتایا کہ کل ستائیس گواہن میں سے پچیس کے بیانات اور تین کی جرہ مکمل ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے وکیل نے سائفر ٹرائل پہ حکم امتنا کی استعدا کی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نوٹس ہوں گے عدالت نے سائفر کیس کے اندر فرد جرم آید کرنے کے خلاف درخواست کے اوپر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا اور عمران خان کی وکیل کو یہ ہدایت کر دی کہ آئندہ سماعت کے اوپر سائفر ٹرائل سے متعلق تمام روڑی دستاویزات جو ہیں ان کو جمع کروایا جائے اس سماعت کے دوران عدالت نے ان کیمرہ ٹرائل پہ بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ اوپن ٹرائل کا مطلب اوپن ہوتا ہے اس میں میڈیا اور پبلک کو آنے کی اجازت ہوتی ہے عدالت نے کہا کہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہے اس سے متعلق عدالت واضح حکمات دے چکی ہے کہ جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے صرف فیملی اور چند لوگوں کے ساتھ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا عدالت نے سائفر ٹرائل کے اوپر حکمیں امتناہ جاری کرتے ہوئے اسے گیارہ جنوری تک روک دیا ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کیس میں گواہان کے بیانات کلم بند ہوئے تھے اس پر قانونی سوالات ہیں جس کا عدالت گیارہ جنوری کو جائزہ لے گی امران خان اور شامیمود قریشی کے خلال سائفر کیس کا ان کیمرہ جو ٹرائل تھا وہ اڈیالہ جیل کے اندر جاری تھا جسے اب روک دیا گیا ہے اور گیارہ تاریخ دے دی گئی ہے کہ اس پہ پھر دوبارہ سامات ہوگی اسی پورے منظرنامے میں دوسری طرف جہاں پہ کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کا سلسلہ جاری ہے ایک طرف کیسز ہیں دوسری طرف یہ معاملہ ہے انہی کے کیسز بھی لگ رہے ہیں انہی کے کاغذات بھی ہیں پی ٹی آئی کے رہنم آزم سواتی صاحب نے انہیں پندرہ مانصہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا تھا اور نواز شریف کے کاغذات پر اعتراضات پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنمہ شاہد رفیق نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس داخل کروائے تھے درخواست کے اندر یہ گاہ گیا تھا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ کے پانچ لپنی بینچ نے تاہیات ناہل قرار دے رکھا ہے اور متعلقہ ریٹرننگ آفیسر مجاز نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے ریٹرننگ آفیسر حاجرہ سمی نے کاغذات نامزدگی پر دائے اعتراضات پر سواد کی جس میں دونوں جانب سے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کچھ دیر بعد جو فیصلہ سنایا گیا اس میں پی ٹی آئی کے اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا اور نواز شریف صاحب کے کاغذات منظور کر لیا گیا ہیں اب بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ چوبیس سو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست سے جمع کروائی ہوئی ہیں کتنے یہ مسترد ہو جائیں گے کتنے منظور ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو بلاخر ثابت کرنا ہوگا وہ اپنا بیانیاں کے کھمبے کو کھڑا کر دیں تو اس کو بھی ووٹ دیں گے اہمکیم اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ارجسمنٹ کے معاملے پر موجودہ پیش رفت کا منظرنامہ یہ ہے کہ کراچی سے قومی اسمبلی کی پانچ اور سبائی اسمبلی کی دس نشستوں کے اوپر اہمکیم مسلم لیگ نون سے بات کرنے پر تیار ہے اہمکیم اینے دو سو تین تالیس کے معاری اینے دو سو انتیس دو سو تیس دو سو اکتیس ملیر کی سیٹ ارجسمنٹ باتشیت کے لیے تیار ہے جبکہ اہمکیم اینے دو سو انتالیس زلہ جنوبی پر بھی سیٹ ارجسمنٹ کے اوپر تیار ہے پانچوں قومی اسمبلی کی نشستوں میں آنے والی دس سبائی نشستوں پر بھی اہمکیم باتشیت کے لیے تیار ہے لیکن اہمکیم ان سیٹوں کے علاوہ کراچی کی کسی نشست پر باتشیت کے لیے تیار نہیں ہے یہ سیٹ ارجسمنٹ کی باتیں جو ہیں جو اہمکیم کر رہی ہے کسی نشست پر باتشیت کے لیے تیار نہیں وہ ادھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں دو بار پر اپنا بندہ لے آئیں نیچے ہمارے بندے رہنے دیں اس کے علاوہ کسی سیٹ کے اوپر وہ تیار نہیں مثال کے طور پر اینے دو سو بیال ہے جس پر مصطفیٰ کمال صاحب ہے اس پر وہ بات کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ہے تو مصطفیٰ کمال ہی رہیں گے ادھر آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بات چیف جو ہوئی ہے اس پر متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاک فاج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر صدارت دو روزہ دو سو اکسٹھ میں کور کمانڈر کانفرنس کے دوران بات چیف پر فارم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک فاج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فرام کرے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے افراد مانگے جائیں گے وہ ان کو فرام کیا جائیں گے فاج کی مدد بھی اس الیکشن کے اندر دستیاب ہوگی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے وائز شیرمن شاو عمود قریشی کا نام جو ہے وہ مزید بارہ مقدمات میں شامل کر لیا گیا جبکہ عدالت نے انہیں تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانٹ پہ جیل پھیج دیا ہے پروسیکیوٹر کے مطابق شاو عمود قریشی کے خلاف سالحہ نو مائے پہ راولپنڈی زلے کے اندر بارہ مقدمات درجہ پی ٹی آئی رانوہ جی ایچ کیو آرمی میوزیم حملہ حساس ادارے کے دفتر پہ حملہ میٹرو بس ٹیشن جلانے کے مقدمات میں بھی نام زیادہ ہے جبکہ ان کی تمام بارہ مقدمات میں گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے پروسیکیوٹر نے عدالت سے استعداء کی ہے کہ شاو عمود سے تمام مقدمات میں ایک ساتھ تفتیش کی اجازت دی جائے شاو عمود قریشی صاحب کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میں اس دن پنڈی کے اندر موجود ہی نہیں تھا اس کے علاوہ پروسیکیوٹرز نے تمام بارہ مقدمات میں شاو عمود کے دو جنوری تک جسمانی ریمان کی بھی استعداء کی شاو عمود قریشی کے خلاف نو مائے جی ایچ کی حملہ کیس میں سرکاری وقالہ نے ان کے جسمانی ریمان کی استعداء کی تھی اور پروسیکیوٹر نے ویڈیو بیان کو عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا تھا پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا کہ شاو شاو عمود نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ احتجاج کی کال دی یہ ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف حملہ تھا جن کی روشنی میں گرفتاری بنتی ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج کی کال کے پیچھے کیا اناثرت ہے پروسیکیوٹر نے کہا کہ دہشتگردی کے مقدمے میں نوے روز تک ریمانٹ دیا جا سکتا ہے ہم نے فیڈرل انیویسیگیشن ایجنسی پیمرہ اور اداروں سے ریپورٹ لی ہے شاو عمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اپنے دلائل میں کہا کہ جی ایچ کیو کیس میں بارہ ملزمان کی زمانت منظور ہو چکی ہے عدالت میں پیش تقریر سولہ ستمبر کی ہے اس کا نو مائے سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے یہ کیس جس نوہیت کا ہے اسے ڈسچارج کیا جائے بعد میں عدالت نے پروسیکیوٹر کے جسمانی ریمانٹ کی استعدادہ کو مستند کر دیا اور انہیں تمام مقدمات میں چودہ روز کے جوڈیشل ریمانٹ پہ اڈیالا جیل منتقل کر دیا شاو عمود قریشی جو ہیں عدالت کے اندر اپنی ہتکڑیاں بھی دکھاتے رہے انہوں نے اپنی بے گناہی کے ثبوت بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی یہ ثابت کر دے گا کہ پنڈی کے اندر موجود تھا لیکن دوسری طرف پروسیکیوٹر کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ذرنامہ آج کے دن کا اب اس پہ اگر تبصرہ کیا جائے تو تبصرہ یہ ہے کہ مولانا فضلو رحمان صاحب جو آج پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں اس میں پریس کانفرنس میں جہاں پہ انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا خود کو جو درپیش مشکلات ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کا مقدمہ بھی پیش کیا انہوں نے کہا ہمارے ہزار اختلاف ان سے صحیح لیکن ان کی باتیں سنی جانی چاہیے ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ مشکلات حل ہونی چاہیے اسی طریقے سے پاکستان نوشن لیگ نون کے بھی بیشتر رانوما یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیئے یہ کاغذات نامزدگی جبا کروانے اور سکروٹنی کے عمل میں جس طرح کی باتیں گردش کر رہی تھی اس کے اوپر ان کا تفسرہ یہ تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے جائز تحفظات ہیں تو وہ دور ہونے چاہیے الیکشن کے اندر سب کو برابر کا محال ملنا چاہیے اور برابری کی بنیاد کے اوپر میدان میں انترنا چاہیے جس پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس سے ماضی قریب کا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا تو یہ خام خیالی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جتنے بھی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ہمدردیاں لینے کی اس وقت پوزیشن کے اندر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ منظرنامہ میں اگر آپ کسی دوسرے فریق کا مقدمہ بھی سامنے رکھیں گے تو سینٹیمنٹس کا شمار کیا جانا اس کا شامل کیا جانا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ بینیفیشری ضرور بنائے گا اسی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کا مقدمہ لڑ رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ ایک دوسرے کا مقدمہ نہیں ہے حقیقی طور پہ وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اپنے مقدمے کو کس حد تک ثابت کرتے ہیں اور مستقبل قریب میں یہ سائفر والا معاملہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب والا معاملہ یہ بلے کا واپس دیے جانے والا معاملہ اور لیول پلین فیلڈ نہ ہونے کا معاملہ جس پہ الیکشن کمیشن کو بھی درخواستیں لکھی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی جواب بنیے کہا کہ اس کے اوپر ہم تحقیقات کر رہے ہیں کس کے حق میں جاتا ہے وقت بتائے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو اس وقت آمال بتا رہے ہیں وہ کندے پہ بوجھ ضرور بنیں گے کس کے بنیں گے اس کے لیے بھی وقت کا انتظار ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بات